اسوزیشن کا اور میں چیرمنٹ بھی ہوں پاکستان ویٹرنس کرکٹ اسوزیشن کا آپ کے ساتھ میچ ہوا تھا نیا نازم بات میں جب آپ لوگ جید کہہ تھے جو بھی اچھا جو بھی جیب اللہ وہ بارش ہو گئی تھی آپ نے کہہ دیا کہ میں گورننس ٹیلیون کو لیڈ کر رہا تھا آپ سی ایم کو لیڈ کر رہے تھے بارش پہ آپ نے کہہ دیا کہ آپ جید کیا ہم نے مان دیا بہرحال اچھا اچھا اس وقت بسر ایشیو ہے اس وقت ایشیو یہ ہے کہ ہمارا ایک سیکٹر سیون ہے کرنگی انڈرسلیلیہ وہاں پہ سارے ساری ٹینڈی کا زون نہیں ہے دو سو اکڑ کی جگہ ہے وہاں پہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ نو اکڑ کے اوپر ایک گھوٹ ہے جو کیڈی نے گھوٹ ڈیکلیئر کیا ہے اب اس کا گھوٹ جو ہے وہ سپل آور ہو کے سارے پلوٹس میں جا رہا ہے آئے جن کبزہ کرتے رہتے ہیں وہاں پہ اگر کسی سے بات کرتے ہیں ڈی سی سے کسی سے تو وہاں پہ کوئی پیپلز پارٹی صاحب کوئی لوگ آ جاتے ہیں کون سے آتے ہیں نام بتائیں میں آپ کو اکیلی میں بتا دوں گا میں دیکھیں سی ام صاحب میں کل گلدار صاحب کے پاس گیا تھا چیف جسٹس صاحب کے پاس میرے بڑے پرانے ٹرمز نے ٹھیکیا ان کی نالیج میں ملے گیا ہوں آپ خدا کے لیے انڈسٹریل ایریاز انڈسٹریل ایریاز ایک تو یہ ہے کہ وہ گھوٹ اگر نو دس ایکرڈ میں اگر گھوٹ ہے جو کیٹی نے رکانس کیا اول بات ہے وہ بھی وہاں نہیں ہونے چاہیے ایک انڈسٹریل ایریہ ہے کرنگی میں یقین کریں آج آپ زمین لے جائیں آپ کو زمین نہیں مل رہے کرنگی میں تو انڈسٹریز کیسے آپ بڑھیں گی کیسے وہاں پر پلوٹس ختم ہو رہے ہیں پہلے سائل سے لوگ کرنگی کی طرف باگ رہے ہیں آپ کرنگی میں جگہ نہیں ہے اس وقت کوئی بڑے پروجیکٹ لگانے کی تو آپ وہاں پر اس قسم کی اگر کوئی گھوٹس ہیں اول بات ہے اس کو کوئی ری لوکیٹ کریں کسی اور جگہ پر اور وہاں کے جو ڈی سی ہیں کرنگی کے سلیم اللہ اوڈو صاحب میں ان سے خود ملنے ہی آؤں ٹھیک ہے نا تو بات یہ کہ ان کو آپ ڈیریکٹ کریں کل پرسوں بھی کوئی آپ نے انٹی انکروچمنٹ کی ڈرائیب کی تھی وہاں پھر لوگ آگئے انکروچمنٹ رکوادی آپ لوگ کرتے بھی ہیں کام مگر آپ کو لوگ آگا رکوادی ہیں پرسوں کی بات کر رہا ہوں میں چیک کرتا ہوں دیکھیں بات سنے دو چیزے آپ پلیس چیک کریں تاکہ انڈسٹریز کو کوئی ڈسٹرم نہ کریں میں چیک کرتا ہوں دو چیزیں صرف اس میں آپ کو بتا دوں آپ نے جو ایک بات کی نا اس میں کہ گوٹ ہیں اور ان کو ہٹا دیں دیکھیں لوگوں کو ڈسپلیس کرنا ہے ادھر آپ دیکھتے ہیں جو اگر لیگلی ادھر کوئی لوگ ہے تو ان کو ہٹانا کوئی اتنا ہو نہیں انکروچمنٹس ہیں بلکل ہٹائیں گے انکروچمنٹس ہٹانے پر بھی ہمارے اوپر پھر سوالات آ جاتے ہیں کہ ان کو ری لوکیٹ کرو اور ان کو جگہ دو وہ بھی ہم کرنے کے لئے تیار ہیں اس لیے کہ ہم جو آپ بات بتا رہے ہیں انڈسٹریز کی جو ایسیوز ہیں میں چیک کر آ لیتا ہوں بورڈ آف گوورنر میں تھا قائم علی شاہد تھا صرف اتنا میں کہنا چاہوں گا کہ اس وقت انڈسٹریزیشن بہت اچھی ہو رہی ہے انڈسٹری بھی آگے بڑھ رہی ہے لیکن ابھی آپ کا انڈسٹریزیشن بہت ضروری ہے اس لیے کہ ہمارے روٹس انڈسٹریلی آیا کے جو ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم کسی فورینر کو لاسکے تو آپ سے صرف یہ ریکویس ہے کہ ایک تو وہ ٹھیک کر دیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ایک پلاسٹک ٹکنولوجی سینٹر ہے ہم چاہتے ہیں بھی آج جو کہ ہم یہ میڈیکل پہ چل رہے ہیں اور میرا بھی بڑا انٹریسٹ ہے اس میں تو میں چاہتا ہوں کہ آج یہ باتیں نہ کریں ایک ٹائم ہمارے صدر کو دے دیں ہم چار پانچ آئے گے اور انڈسٹریزیشن پہ بات کریں گے کیونکہ یہاں پر اس وقت تک انڈسٹریزیشن نہیں ہو سکتی فردہ جب تک زمینوں کے ٹائٹل کے لیے نہیں ہوں گے خدا رہا یہ دس سال بیس سال تیس سال مالکانہ موڑے سے ہماری جان چلوانے بلکل کرنے کیونکہ کوئی ہمارا باہر کا باہر جو ہے نا وہ ٹائٹل کے لیے نہ ہونے کی وجہ سے کام کرنے پہ تیار دیں برشیر جان محمد صاحب آپ اور پھر لیڈیز ہماری فورمال وائس پریزیدن نازلی آبید بس اس کے بعد بورٹاکہ سوگھر سی ہم نے جانا ہے سب سب پہرے تو میں خود نیسی دی گیا ہوں اور میں مبارباد دیتا ہوں کامر صاحب کو ان کی ٹیم کو کہ جہاں دیکھنے ریوٹی وقت نمبر ٹو جو ہمارے ینگ ڈاکٹر نے کہا کہ we should form a friend society i will volunteer myself for that purpose نمبر تھری a suggestion میں کچھ دن پہلے فیسر ازیادی بیٹھا ہے اپنے ایدی صاحب ایک آپ کے یونیٹ پہ جو باہر ہوتی ہیں وہ آپ کے ڈاکٹروں نے بڑا اچھی تریٹ کیا جس کو ملے گیا تھا لیکن بہار کا ایمبولنسر تھی وہ ایکوپ نہیں تھی اس پہ مونیٹر نہیں تھا اس پہ کوئی فیسلیٹی نہیں تھی اس لئے ہم جنرلی خواہد ایدی صاحب کے ایمبولنسر کرتے ہیں آپ نے پڑا اچھا کام کا کامنک ایمبولنسر لے لیے ہیں اور وہ آپ پھولی اکیپ میری آپ سے ریکویسر ایک ایسے یونیٹ کے جہاں آپ ٹرانسفر کرتے ہیں پلیس طائم پٹ سم ایمبولنسر بچہ ایمبولنسر بچہ ایمبولنسر بچہ ایمبولنسر اور منٹر یہ دونی سجیشن اگل سر ایمبولنسر بچہ ایمبولنسر بچہ ایمبولنسر